ساتھی و آدھاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے وردو ہندی میں اور آج جو ہم پڑھنے جا رہا ہیں وہ ہے این آئی او ایس ہوم سائنس کلاس ٹین اور ٹویلت کے لئے ایک ہی ویڈیو کومن ویڈیو ہے سبق نمبر چار ہوم سائنس تو پہلا جو سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ متوازن غزہ کیا ہے کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے ایسی غزہ جس میں تمام غزہی اجزہ شامل ہو اسے متوازن غزہ کہا جاتے ہیں مطلب اس کے اندر پروٹین بھی ہو اس کے اندر کیلشم بھی ہو اس کے اندر ویٹامنز بھی ہو بہت ساری چیزیں شامل ہو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سائنٹسٹ کو بھی آج تک نہیں پتا تو اسی کو متوازن غزہ کہتے ہیں جس میں ساری چیزیں شامل ہو تو اس کو متوازن غزہ کہا جاتا ہے متوازن غزہ وہ ہے جو جسم کے افعال کے لیے تمام اہم اور ضروری غزہی اجزہ فراہم کرتی مطلب جسم کے ہر حصے کو چاہیے ہوتی ہے تو اسے متوازن غزہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے آنکھ کے لیے روشنی کے لیے بھی کچھ غزہ ہوتی ہوگی ہاتھ پیروں کے لیے بھی کچھ غزہ ہوتی ہوگی سننے کے لیے بھی کچھ غزہ ہوتی ہوگی تو وہی ضروری غزائے اجزہ فرام کرتے ہیں تیسرا بوائنڈ ہے اس کا ہم جو کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑا فلوس پر کہتا ہے کہ جیسا کھاتے ہو ویسا دیکھتے ہو ٹھیک ہے ہم جو کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے فراغ کیا نہیں کھانا پیداعش کے بعد ہماری نشو نمہ کا تائیون کرتی ہے جیسا ہم کھائیں گے ویسی نشو نمہ ہوتی ہے اگر اچھا کھائیں گے تو اچھا دیکھیں گے خراب چڑھا ہوا کھائیں گے باسی کھائیں گے گلدہ پانی پییں گے تو بیسی بیمار دیکھیں گے اچھا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت مہنگا کھائیں اچھا کھانے کا مطلب ہوتا ہے تازہ کھائیں ٹھیک ہے پانچوہ اگر بچپن سے ہی کھانے میں متوازن غزہ مل جائے تو جسم کی نشو نمہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہی ویڈیو میں آپ دس اور بار بھی دونوں جماعت فلاس والے تیاری کر سکتے ہیں ایڈویشن مگیرہ کے لئے بھی کونٹیکٹ چلی اگلا سوال پڑھتے ہیں اس کا سوال نمبر دو کیا ہے اور اس کے اندر کیا کہا گیا ہے سبق نمبر چارہ ہے کھانے کی منصوبہ بندی یہ ایسے بھی آ سکتا ہے غزہ کی منصوبہ بندی کیا ہے دونوں طرح سے پوچھا جا سکتا ہے ایمپورٹن شوال ہے خاندان کے تمام افراد کو متوازن کھانا فراہم کرنے کے لئے گھر کی خاتون کو بہت سے فیصلے کرنے پڑھتے ہیں ظاہر بات ہے متوازن غزہ جب انہیں بنانی ہے تو انہیں ایسی غزہ بنانی ہوتی ہے جو گھر کے تمام افراد اچھے سے کھا لے اچھے سے اسے جو ہے نوش فرمانے تناول کر لے جیسے کیا پکانا ہے جیسے کیا پکانا ہے کتنا پکانا ہے کب پکانا ہے کیسے شروع کرنا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا پکانا کیا ہے اور کتنا پکانا اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ باسی ہو جائے یا اتنا کم نہ پڑ جائے کہ وہ روکے اڑ جائے اور کب پکانا ہے یہ نہیں کہ رات نہ پکا دیا صبح کا اور صبح میں پکا دیا رات کا صبح کے ٹائم اس سے کچھ دیر پہلے دوپیر کے ٹائم اس سے کچھ دیر پہلے شام کے ٹائم اس سے کچھ دیر پہلے یہ ساری چیزیں وقت دیکھنا ہے کب پکانا ہے اور کیسے شروع کرنا ہے شروع کرنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پہلے کیا رکھنا ہے پانی ڈالنا ہے یا سبزی ڈالنی ہے جو بھی چیز بنا رہا ہے وہ رکھنی ہے اس کے بعد اگلا پوائن کھانا تیار کرنے سے پہلے ان تمام سوالات پر اور کرنے کے بعد مناسب فیصلہ لیں جب یہ سارا آپ کر لیں تو پھر مناسب فیصلہ لیں اپنے فیصلے پر عمل کریں جب یہ پورا ہو جائے تو پھر آپ مناسب فیصلہ لیں اور اپنے فیصلے پر عمل کریں کھانا بنانے سے پہلے خاندان کے تمام افراد ہو وضائیت سے بھرپور لذیذ اور بروقت کھانے کا منصوبہ بندی وہ ہی منصوبہ بندی یعنی ڈائیٹ بیلنسنگ کہتے ہیں یہی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور اسے ہی ڈائیٹ بیلنسنگ کہا جاتا ہے امید ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کسی بچے کو تو میرا جو چینل ہے اس پہ بلا جی جگ آپ کبینٹ کر دو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کوئی ٹاپک کلیر نہیں ہو یا کسی اور سبجک کی ویڈیو چاہیے ہو پریکٹیکل میں میں آپ دھیرے دھیرے اور پریکٹیکل دال رہا ہوں ٹین اور ٹویلتھ کہنا ہے اس کے اردو میں تو اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو بلا جی جگ مجھے بتا دیا کرو چلی اب اس کا جو ہے سبق نمبر تین ہے وہ پڑھ لیتے ہیں سوال نمبر تین کھانے کی منصوبہ بندی کو متاثر کرنے والے آوامل کیا ہے مطلب وہ چیزیں جو متاثر کر دیتی ہیں وہ کیا آوامل ہے پہلا کھانے کی منصوبہ بندی کو متاثر کرنے والے آوامل درجزید ہیں سب سے پہلا آوامل کیا ہے غزائیت کے لحاظ سے مکمل خوراک ایسی ہونی چاہیے جو خاندان کے تمام افراد کو غزائی ضروریات کو پورا کر سکے غزائی ضروریات کو پورا کر سکے مطلب کھانا ایسا ہو کہ بندے کو جس بسنس کو بیٹامین کی ضرورت ہے اسے بیٹامین مل جائے جسے کیلشیم کی ضرورت ہے اسے کیلشیم مل جائے جسے آئرن کی ضرورت ہے اسے آئرن مل جائے اور جسے جس پروٹین کی ضرورت ہے وہ اسے مل جائے تو یہ ہوتے ہیں غزائیت کی ضرورت کو پورا کرنا دوسرا ہے کفائش شاری کھانے کی منصوبہ وندی اس بات پر بھی مناثر ہے کہ کھانے کے لئے کتنا خرچ کیا جانا چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ضروری ہے یہ بندہ جو کھا رہا اس پر کتنا خرچ کیا جانا چاہیے تیسرا ہے ذاتی پسند اور ناپسند کچھ لوگ جو ایسے پہتے ہیں اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کھانے کی اشیاء کا انتخاب ظاہر بات ہے اگر آپ کسی کو اس کی پسند مطلب جو اس کو تھوڑا سا بھی اچھا ہی لگتا ہوں کھلائے دیں گے ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے ہو سکتا ہے اسے وومنٹنگ ہو جائے ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے اسے پسند ہی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس چیز کو کھائے نہیں تو بہتر کھانے کی اشیاء کی دستیابی اور موسم بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ بھی کہ موسم کے کھانے کی اشیاء آپ کو انتخاب کرنی چاہیے کہ وہی موسم کے کھانے کی اشیاء کو ہی آپ کو انتخاب کرنا چاہیے موسم میں جو چل رہا ہے وہ اس کو انتخاب کرنا ضروری ہے اگلا پوائنٹ ہے اس میں کھانے کا وقت یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے منشوبہ بندی کے اندر کہ اگر آپ کھانا سمی وقت پر کھائیں گے اس کے اندر کیا ہے یہ غزہ کی منشوبہ بندی میں سے ایک ضروری حصہ ہے کھانے کو کھانے کے مطابق تردیب دینا چاہیے جیسے صبح میں ناشتہ دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا ایسا نہیں کہوئے شام رات میں ناشتہ کرنے پیٹے گا بارہ ایک بجے اور صبح اٹھ کے پھر کھانا کھانے لگ جائے پھر دو بجے پھر چار بجے پھر تھوڑی تھوڑی دیر میں کھانا پینا یہ سب چیزیں صحت کے لئے مزیر اور نقصان دیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتے تو امیر ہے کہ یہ والا سوال بھی آپ کے بلکل کلیر ہو گیا ہوگا سمجھ ماں گیا ہوگا دیکھو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دی اگر ہوں ایسے خالی فلیمت دیکھا گا اور آخر تک دیکھنا تاکہ پورا چپٹر کلیر سمجھ ماں جائے اور دوستوں میں بھی خوب شیئر کرو آپ کا بھی بھلا ہو رہا اس کا بھی بھلا ہو جائے گا کہ اردو میں جو ہے کوئی پہلی بارے نہ ہے اس کا پڑھا رہا ہے اگلا سوال جو ہے اس کا چوتھا وہ پڑھ لیتے ہیں بڑا امپورٹن سوال ہے یہ بھی اس میں جو ہے خاص طور پر دھیار لکھا گیا ہے اس سوال کے اندر کہ جو ہے کیا سوالیں دیکھیں سوال نمبر چار ہے ہمیں اپنی خوراک میں سبزیوں والی سبز پتو والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کیوں کرنا چاہیے بڑا امپورٹن بہت زیادہ ضروری سوال ہے لازمی بھی ہے پڑھئے سے دھیان سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھیں کہہ سبز پتو والی سبزیاں مثلا پالک میتی چولائے اور پودینہ پروٹین کیلچیم آئرن انسور وٹامین سی سے بھرپورو ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتے ہیں ان سبزیوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا انتیائی ضروری ہے مطلب جو ہے ان کو اپنی ڈیلی لائف میں آپ جو ہے یوز میں لائیں اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے اگلا سوال جو ہے وہ دیکھیں پانچوہ سوال کہ ہمیں کھانے کی ضرورت کیوں ہے بہت امپورٹن سوال ہے پانچوہ کہ بھئے ہم جو ہے کھانا جو کھا رہا ہے ضرورت کیوں بھائی دیکھو اگر جنرلی بھی تم جواب دے سکتے اس کا کہ بھائی تاکہ جو ہماری جو ڈیلی لائف ہے وہ چل سکے زندگی گزر سکے اور ہم جو اپنا کام بخت کر سکے تھکے نہیں یہ ساری بات ہے آپ اپنے پاس سے سوچو لیکن ہم اس کا جواب جو لگا ہے ہمیں جسم کی نشون اومہ اور نشون اومہ توانائی حاصل کرنے کے لئے سہت مند رہنے کے لئے اور جسم کو برقرار رکھنے کے لئے کھانے کے لئے سہت مند رہے اور طاقت بحال رہے جسم برقرار رہے اگرہ سوال جو ہے چھٹا سوال وہ بڑا امپورڈن ہے کہ ضرورت سے زیادہ چربی یعنی فیٹ کھانے کی کیا نقصانات ہیں اور کیا امراض ہو سکتے ہیں اب کیا نقصان ہے اس کے اور کیا امراض ہو سکتے ہیں کس مرز میں کس بیماری میں ملویس ہو سکتے ہیں جواب ہے ضرورت سے زیادہ چکنائی فیٹ کا استعبال جسان کو موٹا پہ کا شکار دے بلکل صحیح بات ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو آپ جو ہے موٹے ہو جائیں گے اور موٹا ہونا بھی ایک بیماری ہے جسم کو موٹا کر لینا پھلا لینا اس سے کیا ہوتا ہے بندے وہ چلنے میں پہلی بات تو دیکھنے میں بھی بورا سا لگنے لگتا ہے وہ بہت زیادہ عمر دراس لگنے لگتا ہے اور دوسری بات جو ہے موٹاپے کی وجہ سے وہ کہیں چل نہیں پاتا زیادہ موٹاپے کی وجہ سے وہ تھک جاتا جلدی اپنے کام بھی جلدی جلدی نہیں کر پاتا اس کے اندر لیزی نیسا جاتا سست ہو جاتا ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہے چکنائی کے زیادہ کھانے سے جانم ہو جاتا ہے اور دوسرے باتیں پتھری پتھری بھی ہو جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے دائی بیتیز یہ ساری باتیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں اگر زیادہ فیٹ کھاتے ہیں تو آپ یہ پوائنٹ ڈک سکتے ہیں اس میں اور میدیں بس اس کو بار بار آپ پڑھتے رہیے اور ویڈیو کو بھی لائک کریے اب اس کے بعد اس کا آخری سوال ہے آخری سوال جو ہے اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کھانے کی منصوبہ بندی کی اہمیت کی بزاعت کریں مطلب کھانا جو آپ کو کس منصوبہ بندی کے تحت کھانا چاہیے سمجھ مہاری ہے باز آپ کے تو جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں بھئی رات کا کھانا رات کے سامنے کھانا چاہیے اور دن میں تین ٹائم کھاتے ہیں کھا لینا چاہیے کبھی کبھار بیچ میں بھی اگر زیادہ کے بیچ میں کچھ چھک لینا چاہیے یہ ساری چیزیں کھانے کی منصوبہ بندی کے اندر آ جاتی ہیں تو چلیے اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اب اس کو کہ کیا کیا پوائنٹ دے رکھیں انہوں نے اس کے اندر کہہ رہا ہے سب سے پہرہ پوائنٹ ہے زیادہ تر ہندوستانی دن میں تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں صحیح بات ہے بالکل آپ میں صبح میں ناشتہ کرتے ہیں دوپیر میں پھر کھانا پھر رات میں کھانا تو ہم جو ہے زیادہ تر ہندوستانی دن میں تین وقت کھانا کھانا ناشتہ یعنی وہ کھانے یہ یہ تین کھانے ہیں ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا فائنٹ نمبر ٹو تھا یہ صحیح بات ہے ان کھانوں کے درمیان ریفریشمنٹ لینے کا بھی رواج ہے مطلب بیچ بیچ میں کئی بسکٹ کھا لیا کبھی پروٹی پیلی کبھی جو ہے شکنجی پیلی کبھی چائے پیلی ہے نا یہ سب چیزیں بیچ بیچ میں چلتی رہتی ہیں دن کے ان کھانوں سے ہمیں اپنے جسم کے لئے ضروری غزائے اجزاء ملتے ہیں اور سائر بات ہے ہم ان کو کھائیں گے تو غزائے اجزاء ملتے ہیں اس لئے ان کھانوں میں پانچوں فوڈ گروپس کے کھانے شامل انتہائی ضروری ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کھانے کی منصوبہ بندی ایک ایسا عمال ہے جس سے ہر رو لیے جانے والا ہر کھانے کے لئے منصوبہ بندی کی جاتے ہیں صحیح بات ہے جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک منصوبہ بندی کے تحرے دیتا ہے یہ نہیں کہ بس کھائے چلے آ رہا ہے کھائے چلے آ رہا ہے بلکہ اپنے جسم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اگر ہم زیادہ کھا لیں گے تو ایسا تو نہیں کہیں میمار پڑ جائے کم کھا لیں گے تو ایسا تو نہیں کہیں کمزور ہو جائے ایک ٹائم پہ کم کھانے پہ آپ کمزور نہیں ہوں گے زیادہ کھانے پہ بے شک کمزور ہو جائے امید ہے جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کے سمجھما گیا ہوگا ویڈیو پسند آتی ہے تو بھائی لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں کمنٹ کر دیا کریں بتا دیا کریں کمنٹ کر کے جہیں پہ کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور آپ کے سمجھ آتا ہے شکریہ